السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں جا رہا ہوں پاکستان آج آپ کو سیر کراتے ہیں پاکستان کی یہاں ائرپورٹ سے گزر رہے تھے تو کافی لے لی کافی لینے کے بعد میں نے کہا پوری فلائٹ میں جاگنا ہے سونا تو ہونا نہیں تو کافی پی لیتے ہیں اس کے بعد چل سو چل پھر ہم بیٹھ کے ایروپلین میں ایروپلین میں بیٹھنے کے بعد دیکھ رہے تھے کہ کافی ڈیم لائٹنگ کی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے کھانا سیف کیا یہاں چھوٹا ظنورین میرا چھیڑا تھا کھانے کو کوشش کر رہے تھے کہ کیسے کھانا کھائیں بچے کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے کھانا کھانا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ایروپلین اڑ گیا تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پہاڑیاں گلگت بچستان کی بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا ایروپلین اڑ گیا رہی تھی کہ ایدہ سے ویڈیو لے لو بہت پیارا بیو ہے اس کے بعد ہم نے لینڈ کیا پاکستان پاکستان میں آپ کو پتہ ہی جب لینڈ کر جاتے ہیں تو کیسے جی ٹی روڈ پہ اکتام سے پہنچ کے ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے اردگردش ہارن بجھ رہے ہوتے ہیں اور بس چل سو چل چل رہے ہوتا ہے سب لوگ بیزی ہوتے ہیں سب لوگ بیزی ہوتے ہیں یہاں ہم لہر سے گزر رہے ہیں مطلب جی ٹی روڈ پہ ہم گزرنے کوشی کر رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں گھار گھار پہنچ کے آرام کریں لیکن اتنا کورہش تھا اس دن آئی ہوپ آپ فل انجوائے کر رہے ہوگے یہ ٹرپ سو فار اس طرح کا اور کانٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ پیش میل سبسکرائب کر لیں یہاں دیکھ سکتے ہیں لوگ پول انجوائے کر رہے ہیں گاڑیوں کے باہر نکلے ہیں انگلینڈ میں دیکھ پوسیبلٹی نہیں ہے یہاں پی ٹی آئی کی ریلی نکل رہی تھی انہوں نے اپنے کسی جلسہ گاہ میں جانا تھا تو وہ سارا روڈ بلوگ ہوا ہوا تھا تو ہم جی ٹرافک رول ان فالو کر کے دوسری لائن جدر سے لوگ آتے ہیں وہ والی لائن پہ جا کے ٹرابل کرنے لگے کیونکہ دوسری لائن بہت بیزی تھی ہمارے ڈرائیور نے بڑی حمد دکھائی ہم پہنچ کے ایک ڈھابے پہ ڈھابے پہ پہنچ کے ہم نے تھوڑا بہت کھانا کھایا کھانا کھا کے پھر ہم گھر چلے گئے یہ ہے دیسی ککڑ ماش کی دال اور اچار ساتھ میں روٹی